حارون صاحب ایک اور خبر جس نے بڑا رنجیدہ کیا اور آج چاہنے والے جو کسی کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں آج وہ رنجیدہ ہیں دکھ میں ہیں سیاستدانوں نے افسوس کیا عمر شریف دیکھ یہ بات یہ ہے احمد رہی ایک بڑے شاعر تھے درست ایک عظیم شاعر تھے میں ان کا بڑا مددہ تھا انہوں نے ایک عجیب بات لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ چاندنی راتوں میں پنجاب کے دہات میں جب کوئی راتوں کو گاتا ہے ہیر اور یہ مصرہ پڑتا ہے ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چکاں میں نے لے چلے باب لوے تو لوگوں کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ ہیر کے لیے نہیں ہوتے ہر ایک نے زندگی میں کوئی لال گمائیہ ہوتا ہے ہر ایک نے کوئی دکھ چیلز ہر انسانی زندگی میں کوئی نہ کوئی آدمہ بودھ تو یہ کہتے ہیں زندگی ہے ہی دکھ ہے مگر قرآن مجید کچھ اور کہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے نعمت بھی ہے تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے بلکہ دو دفعہ کہتا ہے یہ جو موت کا خوف ہے جب انسان اس دنیا میں آیا تو کیا تھا وہ تنہا تھا جناب آدم علیہ السلام اور امہ ہوا اور پھر ان کی اولاد دو خوف اس کے اندر پیدا ہوئے ایک سروائیول کا سبسراتی ہوئی ہوایں اور جنگل اور سمندر اور پہاڑ اور غاریں اور بیڑیے اور شیر اور چیتے دو خوف ایک سروائیول کا جو ہے وہ سروائیول کی انسٹنکٹ پھر اس کے اندر پیدا ہوئے کہ ہر صورت میں مجھے سروائیول کرنا ہے اور موت کا خوف بڑا موت بڑی بہنک چیز ہے مطلب ظاہر ہے تو موت کی خوف سے تو اوپر صرف وہ اٹھتا ہے نا جس کی ساری زندگی اجلی ہو ورنہ تو موت کا خوف تو ہوتا ہی ہے تو ایک یہ ایک جب کوئی مشہور آدمی اٹھتا ہے تو اس کا جو ظاہر ہے تاثر زیادہ گہرہ ورش ہے ہر موت جو ہے وہ آپ کو خوف زدہ کرتی ہے لیکن جب ایک مشہور آدمی اٹھتا ہے ایک نامر آدمی ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں فلمی اداکار اداکار آئے ہیں یہ ٹی وی پہ بہت سے لوگ جو ملائیہ پروگرام پیش کرتے ہیں اس پہ کبھی یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ سوشل فیبرک کو کتنا فائدہ پہنچ جاتے ہیں کتنا نقصان پہنچ جاتے ہیں یہ آج اس کا موقع نہیں ہے آج تازیت کا موقع ہے دیکھئے اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کام کے لیے پیدا ہوتے ہیں اس کی اتنی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے دیکھئے اس نے وہ اداکار نہیں تھا صرف بہت سے وہ تو بہت سارے ہیں اور بہت اچھے ہیں مطلب مہین اختر خود ایک کلاس تھا جسے کمپاریزن خود ان کے ہیرو منبر ضریب تھے لیکن یہ عجوبہ نہیں ہے کہ چودہ سال کے عمر میں بے آلیس برس پہلے چودہ سال کے عمر میں وہ ایک ایسے ڈرامے میں اپیر ہوا جس کے لیے اس کے سکرپٹ اس کو چاند منٹ پہلے آتا مطمئے آیا گیا ایک بچہ نجومی کا اور جیسے ہی وہ ڈرامے سے باہر نکلا اتنی تالیاں بجیں کہ اس کو پانچ ہزار پہ نقد دیا گیا بیالی سال پہلے پانچ ہزار پہ میری سیلری نہیں تھی ایک موٹر سیکل دیا گیا اس موٹر سیکل کے لیے پورے سال کا پٹرول دیا گیا پھر اس نے صرف وہ اداکار نہیں تھا اس نے ستہ ڈراموں کے سکرپٹ لکھ اس نے چار سو مختلف کردار ادا کی چار سو چار سو گینیز ورلڈ بک اف ریکارڈ میں شامل ہے یا نہیں ہے ہو سکتا میرا خیال ہے اس نے صرف اداکاری نہیں کی وہ ہدایتکار بھی تھا سکرپٹ رائٹر بھی تھا اس نے چار فلمیں بھی بنائی ہی کیم ٹو لاہور اس نے سینما کو تھیٹر میں بدل دیا انٹرپینیور بھی تھا میسٹر چارلی میسٹر چار سو بیس چاند بابو چے سے کوئی تعلق تھا چاند بابو چارلی کبھی کبھی کچھ خاص ان سے نہیں ہاں کچھ لوگ کا رجعان کچھ چیزوں کے طرف ہوتا ہے ہم؟ تو دیکھئے وہ تین ڈرامے انہوں نے ایسے لکھے بکرا کسنوں پر اور کونسا؟ بکرا کسنوں پہ تھا بحروپیا تھا حارون صاحب بکرا کسنوں پہ اتنا پاپلر ہوا کہ اس کی پانچ چار مزید اقصات لکھنی پڑی اس وقت اس کا کلکلہ اٹھ اچھے اس کے فین صرف پاکستان میں نہیں تھے he is a very very confident person ویسے سٹیج پہ confident لوگ ہی چلتے ہیں فلم مزر کم confidence پہ دوبارہ retake ہوں جہاں جہاں اوردو بولی سمجھی جاتی ہے آرنساں وہاں پر دیکھیں نا وہ جب پہلی دفعہ گیا ہے وہاں بی بی سی نے آج اس پہ نشر کیا پرگرام جب وہ پہلی دفعہ گیا ہے انڈیا میں ایک انڈین ابار تھا تو پاکستان ان کو انڈیا سے کوئی آدمی نہیں ملا انہوں نے اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ پہلی دفعہ میں امیتہ بچن کو زندہ دیکھ رہا ہوں تو وہ کچھ حیران ہوا کیونکہ وہ تو آپ کو دیکھتا سمجھتا ہے کبھی کبھی عمران خد سب سے ڈانٹ دیکھتا ہے وہ کبھی آپ کو بتاؤں گا اس نے کہا دے آرشتہ آر میں آجاتے ہیں سابن کا عشتہ آر میں آجاتے ہیں وہ کہا ہے بریٹ اینڈ بٹر کا مسئلہ کیونکہ تمہارا بیٹر اینڈ بٹر کا مسئلہ کبھی حلی نہیں آتا تو وہ جو ہے اس نے پہلے تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ مجھ پہ تنس کر رہا ہے پھر وہ اتنا ہسا اتنا ہسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگیا جو مدلہ یہ فرط مسرد سے آ جاتے ہیں شاہ رخ جو مدلہ یہ ہے کہ سپر ہیرو اگین اے سپر ہیرو وہ بھی اس کا فین تھا آج جو وہاں سب سے پپولر پروگرام ہے وہ کیا ہے کپل اس نے بھی کہا کہ وہ ایک لیجنڈ تھا کپل کی جو ڈرامے میں رہنمائی کی ہے مدلہ یہ پروگرام ہے وہ پاکستانیوں کی اداکار میں کی ہے اس کو سکھایا ہے اس میں کام بھی کرتا رہا وکی نام ہے اس کو نسیم وکی آپ کو پورے نام یاد ہوں گے پاکستانیوں کی نام تو یاد ہوں گے تو بہت غیر معمولی ٹیلنڈ تھا تین عدد شادیاں فرمائیں تیسری بڑا انٹریسٹنگ کریکٹر ہے تیسری بیوی جو تھی وہ اس کے ساتھ تھی اور وہ کمال خاتون ہے ان کا مقدمہ چل رہا تھا گیارہ کروڑ رپے کے ایک فلیٹ کا مقدمہ چل رہا تھا تو عدالت نے پوچھا کہ آپ کے دو دستگت ہیں اچھا اس نے یہ نہیں کہا دستگت نہیں ہے اس نے کہا میں مریض ہوں اس کا یہ عداشت مری خراب ہے مجھے تو یاد نہیں کر دی ہوں گے شاید کر دی ہوں اس نہ کر دی ہوں غلطی سے کر دی ہوں گے اس مقدمہ کا فہمہ یہ عجیب بات ہے کہ دونوں میں مقدمہ چل رہا ہے گھر کے حوالے سے ایک حرون صاحب چند سیکنڈ اور چند سیکنڈ کا جواب موہین اختر صاحب ان کو آپ کس کیٹیگری میں فال کریں موہین اختر صاحب ایک در کلاس وہ ہمارا تو مزاج ہے نا منٹو نے کہا تھا کہ جو آدمی مر جاتا اسے رحمت اللہ علیہ کی خونٹی پہ ڈرائی کلین کر کے لٹکا دیتا ہے یہ بھی بیوز ویری پپلر عمر شریف نام اس کا عمر تھا جب عمر شریف پپلر ہوا نا مصری اداکار تو اس نے عمر شریف کر لیا بہت شکریہ تینکے سومہ چارنسا میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ